اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے ابزورپشن فوڈ آپ نے خوراک کو کھایا کمپلیٹ ڈیجیشن کے بعد اب اس کو ابزورپ کرنا ہے تو بڑا آسان سا ٹاپک ہے سمپل سا ٹاپک ہے جس کا نام ہے ابزورپشن فوڈ اچھا جو ابزورپشن فوڈ ہے یہ بیسک لے کر دیکھا جائے تو یہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے تو جو سمول انٹرسائن کا لاس پارٹ ہے وہاں پہ ساری کی ساری ابزورپشن ہم نے کروانی ہے اب جو لاس پارٹ اس کا نام کے اس کو کیا کہتے ہیں تو بڑا لاس پارٹ جو آپ کو نظر آتا ہے اس کا نام ہے بیٹا ایلیم تو ایلیم ایک ایسا پارٹ ہے سمول انٹرسائن کا جہاں پہ ساری کی ساری ابزورپشن ہوتی ہے مت اگر میں کہتے ہیں ایلیم کی پہچان کی ہے تو بڑا یہ سائٹ آف سائٹ آف کمپلیٹ ابزورپشن آف فوڈ ہے جہاں پہ سارے کے سارا خوراک کی جو ابزورپشن ہوتی ہے میرے بچے وہ ایک جگہ ہے اور اس جگہ کا نام کے بڑا دیار کولڈ ایلیم وہ بڑا کون سے جگہ بڑا دیار کولڈ ایلیم ہے اگر بڑا دیکھا جائیں ایلیم کی سب سے بڑی پہچان اس کی اندر سے جو اس کی سرفس ایریہ ہے تو اس کی سرفس ایریہ کو پتہ دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے یہ ویلوٹی اپیرنس ہوتا ہے تو ویلوٹی اپیرنس رکھنے والا ایک پار ہے جس کے بارے ہم نے سٹڈی کرنے لگے اور بڑا ہی سمپل سا ٹاپک ہے اس کا نام کے بیٹا وہ ایلیم ہے اب بڑا ویلوٹی اپیرنس ہوتا کیا بڑا اس کی کیوں اپیرنس ویلوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن تو یہ فنگر لائک آوٹ گروت کی وجہ سے میرے بچے اس کے جو اپیرنس ہوتی ہے وہ آپ کو ویلوٹی نظر آتی ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے they are called ویلائی ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں they are called ویلائی تو ویلائی کی وجہ سے میرے بچے جو آپ کے سامنے سٹرکچر نظر آئے گا اس ویلائی کی وجہ سے میرے بچے اس کی جو اپیرنس بیٹا وہ ویلوٹی ہوتی ہے اب بڑا کی ویلائی ہوتا کیسے جیسے مسائل کے تو میں نے بتایا کہ اس کی ویلوٹی اپیرنس ہے کیوں وہ ویلوٹی اپیرنس ہے کیوں کہ اس کے پاس سمال فنگر لائک آوٹ گرو ہوتا ہے اور میں نے کہا دیا سمال آوٹ گرو جو فنگر لائک ہوتی ہے they are called ویلائی ہے جیسے فور ایکزمپل یہ ہے سمال انٹرسٹائن کا وہ پارٹ جس کو میں نے کہہ دیا یہ ہے ایلیم ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے ایلیم اب یہ جو ایلیم کے اندر والی سائٹ ہے میں اس کو ذرا سا بڑھا کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں ویلائی جو کہ کیسے ہوتے ہیں فنگر لائک آوٹ گرو ہوتے ہیں یہ بیٹا ویلائی ہے یہ آپ کو نظر آ گیا یہ ویلائی ہے یہ لو بیٹا یہ انگلی کی طرح فنگر لائک یہ آوٹ گرو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹا دیار کول ویلائی ہے یہ بیٹا اس کو ہم نے ویلائی کے نام دے دیا اب بیٹا جو ویلائی ہے ویلائی اس کی باہر آپ کو کورنگ نظر آتی ہے سیلز کی یہ آوٹر سائٹ پر آپ کو یہ سیل کی کورنگ نظر آ رہی ہے یہ بیٹا کورنگ ہے یہ سارے کے سارے جو سیلز آپ کو اس کو کور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ اپیتھیلیل سیلز ہیں سارے کے سارے اپیتھیلیل سیلز ہیں یہ لو بیٹا یہ اپیتھیلیل سیلز ہیں اسی طرح اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے جس کا نام ہے لیمفیٹک سسٹم کی ایک ویسل جس کا نام ہے لیکٹیل یہ ہے لیکٹیل جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ ہے لیمفیٹک ویسل لیمفیٹک سسٹم کی ویسل جو کیا ہے بیٹا لیکٹیل یہ ہے بیٹا لیکٹیل اور جو میں نے کورنگ بنایا یہ کون سے سیل کی بیٹا یہ اپیتھیلیل سیلز کی ہے یہ اپیتھیلیل سیل ہے اور اپیتھیلیل سیلز سے یہ پورا کورڑ ہے اور یہ بیٹا کیا لیکٹیل ہے اور اس کے اردگیل یہ ہے بیٹا بلڈ کیپلریز ہے یہ جو میں نے بنایا ہے یہ بیٹا کیا ہے بلڈ کیپلریز ہے یہ لے بیٹا یہ آگے بیٹا بلڈ کیپلریز آگئی ہیں اور ان تینوں سے مل کر کیا بنایا بیٹا ہے ایک سٹرکچر بن ہے اور ایک کو نام دیتے ہیں دیار کولڈ وائلس دیار کولڈ وائلس کا نام دیتے ہیں اپڑا جو وائلس ہے وائلس یا ویلائی زیادہ ہوں گے تو ویلائی ایک ہوگے تو وائلس ہوگا اگر دیکھا جائے اس کی پہچان کیا ہے وائلس کی کیا پہچان ہے اس کی سب سے بڑے پہچان ایچ ویلائی ہیس آؤٹر کور اس کی ایک آؤٹر کورنگ ہے ہیس آؤٹر کورنگ آف اپیتھیلیل سیل اس کی باہر بلڈ جو کورنگ ہے وہ کس سے بنی ہے بیٹا اپیتھیلیل سیلس اور کیا ہوتا ہے بڑا اس کے پاس بلڈ کیپلوریز ہوتی ہیں اس کے پاس بلڈ کیپلوریز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ کیا نظر آتا ہے بیٹا ہے لیکٹیل نظر آتا ہے تو ایسے سٹرکچر کو نام دیتے ہیں یہ جو سٹرکچر بنے ہیں ایسے سٹرکچر کو بڑا کیا نام دیتے ہیں وائلس یا ولائی کہہ سکتے ہیں ولائی زیادہ کو کہتے ہیں اور ایک بڑا کیا نام دیتے ہیں وائلس کا نام دے دیتے ہیں اگر دیکھا جائے اس کے جو اپیتھیلیل سیلز ہیں میں اگر اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کے اپیتھیلیل سیلز کو تو جو اس کی اپیتھیلیل سیلز ہیں اس کے اوپر کی جو باؤنڈری ہے بورڈر سائٹ اس کے اوپر بھی میرے بچے انفولڈنگ ہوتی ہے مسار کو توقع پہ یہ ویلائی ہے یہ ویلائی ہے اور یہ ویلائی کی banda سائیڈ ہے اور یہاں بھر بھی بہتا آپ کو نظر آتے ہیں ماイクرو Pauli یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پار decidler cels کی banda سائیڈ پر یہ اپی radio cels اور اس کی banda سائیڈ پر بھی آپ کو فالدنگ نظر آتی ہے اور یہ اپی fascinating cells کی Campbell Precis habitoren p ve doivent اس کو بڑا نام دیتے ہیں cela called مائکرو ویلائی ہم اس کو مائکرو ویلائی کا نام دیتے ہیں اب بڑا یہ مائکرو ویلائی کیا ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں for example epithelial cells epithelial cell کون سا بیٹا کس کا اور اس پروسس کو نام دیتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں اس کی بورڈر سائٹ پر جو کہ یہ والی سائٹ they are called مائکرو ویلائی they are called مائکرو ویلائی اب میرے بچے اسی وجہ سے جو small intestine کا part ہے ileum اس کا surface area کیوں زیادہ ہے اس کا surface area اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ absorption ہو سکے اور surface area زیادہ کرنے کے لیے دو چیزیں involve ہیں ایک تو epithelial cell کے جو projection یہ جو آپ کو نظر آلی closely pet جو آپ کو نظر آلی cylindrical process جس کے نام کے مائکرو ویلائی ہیں اور جو دوسری چیز involve ہوتی ہے اس کی surface area کو زیادہ کرنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ absorption ہو سکے آپ جتنے بھی خوراک کھائیں زیادہ سے زیادہ breakdown ہونے کے بعد جب absorption ہوتی ہے ileum کے اندر تو surface area زیادہ کون کرتے ہیں بڑا دو چیزیں مائکرو ویلائی اور wireless کہہ سکتے ہیں یا ویلائی کہہ سکتے ہیں تو یہاں میں میرے بچے لکھتا ہوں کہ ileum has ileum کے پاس دیکھا رہے ileum has large surface area large surface area for absorption تو اس کی ریزن میں بتا چکا ہوں کس کی ویلائی سے ہوتا ہے due to willi پہلی وجہ میں نے بتائی willi کی ویلائی سے اور دوسری وجہ micro willi تو مائکرو ویلائی بیسی کے لیے یہ میرے بچے کہاں پر تھا epithelial cells کے اوپر موجود تھا اور جو کہ finger like outgrowth ہی وہ کیا تھا ویلائی اور جو closely packed cylindrical process سے وہ کون تھا بڑا وہ مائکرو ویلائی ہے اب میرے بچے دیکھتے ہیں absorption کیسے ہوتی ہے mechanism of absorption بہت ہی important point start ہو چکا ہے mechanism of absorption والا جو کہ main point ہی یہ تھا کہ absorption کیسے ہوتی ہے mechanism of absorption کیسے ہوتی ہے دیکھیں درہا غور سے سنیے گا یہ میرے بچے cell ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے willi کے سب سے باہر والی boundary جو بنی ہوتی ہے یہ incel سے مل کر بنی ہوتی ہے اور incel کا نام ہے epithelial cell یہ آپ کو cell جو بنا رہا ہوں یہ ہے بیٹا کون سے cell epithelial cells ہیں یہ لیے بیٹا یہ میں نے ایک boundary بنا دی ہے اور یہ جو boundary ہے یہ کس کی ہے بیٹا willi کی اور یہ کون سے cell ہے بیٹا epithelial cells ہیں اور اس epithelial cell کے اندر یہ ہے blood capillaries یہ میرا بنا دی کون سے بیٹا blood capillaries بنا دی ہے concept کو سمجھے گا اور بہت important point بتانے والا ہوں یہ آگے بیٹا کیا blood capillaries آگئی ہیں یہ لیے بیٹا یہ آگے blood capillaries آگئی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ ہے blood capillaries آگئی اور یہاں پر یہ بیٹا کون سے cell ہیں یہ epithelial cells آگئے ہیں دیکھیں بیٹا آپ نے کاربو ہائیڈریٹ کو کھایا اور کاربو ہائیڈریٹ کی digestion ہونے کے بعد last میں جو end product بچا وہ کیا ہوتا ہے بیٹا glucose یہ glucose کی molecule ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹ کی digestion کرنے کے بعد آپ کی body میں glucose بچ چکے اب اس کو absorb کرنا ہے آپ نے protein کو کھایا اور protein کی digestion ہونے کے بعد جو last میں بچ جاتا ہے وہ amino acid اور یہ ہے بیٹا amino acid تو یہ آپ نے amino acid کو بھی absorb کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دو چیزوں کو absorb کرویں گے اب بیٹا یہ ہے glucose اور بیٹا یہ ہے protein اور اب غور سے سنیے گا اور concept کو clear کیجئے گا اور مزے لوٹیے گا برات کو لوٹیے گا پیسوں کو لوٹیے گا ڈانس کیجئے گا اور ناچے گیا اور گائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلے concept کو سنیے گا سنیے جی سنیے جی اب میرے بچے glucose اور protein یہ دونوں یہ میرے بچے active transport اور defusion کے ذریعے سے active transport اور defusion کے ذریعے سے یہ absorb ہوتے ہیں absorb ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کس کے اندر بیٹا blood capris کے اندر اور blood capris کے ذریعے سے body کی different parts کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں مطلب epithelial cell سے کیسے گزر کے جاتے ہیں دو میتھر میں نے بتایا یہاں سے کیسے گزر کے ادھر سے ادھر جائیں گے یہ جو ہماری جگہ کونٹ سے بیٹا digestive tract ہے مطلب کہ جو digestive cavity ہے جو کی small intestine کا part ہے اب small intestine سے یہ کس کے اندر داخل ہو رہے ہیں wilai کے اندر wilai کے اندر تین part تھے ایک تھا epithelial cell ایک تھا lacteal ایک تھا blood capris ٹھیک ہو گیا اب میرے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں blood capris میں جاتی ہیں lacteal کے اندر نہیں جاتی کہاں جاتی بیٹا blood capris کے اندر جاتے ہیں بر دو میتھر کے ذریعے جاتی ہیں ایک میتھر کونٹ سے بیٹا بتانا ذرا ایک ہے defusion اور اگر defusion نہیں ہے تو دوسرا کونٹ سے ہو سکتے ہیں active transport active transport ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ میرے بچے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے اب آتے ہیں دوسری چیز تیسری چیز جو آپ بڑی زیادہ کھاتے ہیں شادیوں وغیرہ میں اسی میں نے کہاں ڈانس کیجئے گا ناچے گئے گا اور وہ ہے گوشت وغیرہ lipard جیسے lipard کی break down ہوتی ہے تو آپ کو پاتے ہیں ایک fatty acid بن جاتا ہے glycerol بن جاتا ہے اس کا end product اس کو توڑو گا نا lipard کو تو lipard کو توڑنے کے بعد end پر کیا بچتا ہے end میں جو بچتا ہے وہ دو چیزیں بڑھتی ہیں ایک بڑھتا ہے fatty acid اور ایک بڑھتا ہے glycerol ایک بڑھتا ہے fatty acid اور ایک بڑھتا ہے بیٹا glycerol یہ جو میں نے چیز بنائی ہے یہ والی یہ والی یہ والی یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک یا تو یہ یہ دو چیزیں کون سی بیٹا ایک تو ہے fatty acid اور ایک کون سی بیٹا glycerol ہے ٹھیک ہے اس کو میں black بھی کر دیتا ہوں خوبصورتی کے لیے یہ لو بیٹا اب یہ دونوں چیزیں نا ساری کی ساری مطلب کہ لپٹ جب ٹوڑ جاتی ہے تو فیٹی ایسر گلائسی رول میں چیز ہوتی ہے اور کچھ اماؤنٹ فیٹی ایسر گلائسی رول کی سم کچھ سارا نہیں کچھ فیٹی ایسر گلائسی رول وہ بھی ڈیفیوجن اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کہاں چلے جاتی ہے بلڈ کیپریس کے اندر اور بلڈ کیپریس کے ذریعے سے پوری بوڈی میں ٹرانسپور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ہے میرے بچے میں نے دو چیزیں بتائی یہاں پر ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور ڈیفیوجن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں میں ٹرانسپورٹ کر رہا ہوں میں پہلے اس کو لکھ دیتا ہوں پھر بعد میں ہم ذرا آگے موف کریں گے مزے کی چیزیں اور آگے بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا لکھتا ہوں دیکھیں درہ یہاں میں لکھتا ہوں بٹا گلوکوز امینو ایسیٹ اور سم فیٹی ایسیٹ اور گلایسیرول اور ابزوربڈ بائی سنیے گا ابھی میں نے بتایا اور ابزوربڈ بائی ڈیفیرین اور دوسرے میں تھرڈ کون سا تھا اینڈ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو گیا کس کی اندر کس کی اندر ابزوربڈ ہو رہا ہے انٹو بلڈ کیپلریز ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا اور یہ تھا سب سے پہلا میکنیزم ابزورپشن کا جو کہ ڈیفیرین اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ نہیں بھولنا ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے ایبزورب کروا دی ڈیفیرین اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ یہ دو میکنیزم انوالو ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے اندر اور وہ کس کی کس کی گلوکوز امائنو ایسیڈ اور سم 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 کچھ فیٹی سے گلایسیرول کیسے جائیں گے ڈیفیرین اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بلڈ کیپریز کے اندر داخل ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب میرے پچھے ذرا سا اور دیکھے گا اب لپڈ جو کہ بریک ڈاؤن ہونے کے بعد دو ہی چیزوں میں کنورٹ ہوتے ہیں ایک اناہ فیٹی اسر اور گلیسی رول ہے پہلے میں نے آپ کو ایک نام بتا دیا تھا جس پروسیس سے وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتا اس کے نام ڈیفیرین اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو فیٹی اسے گلیسی رول لارج پروپورشن ان دونوں کا سب سے پہلے انٹر ہوتا ہے اپیتھیلیل سیل کے اندر اپیتھیلیل سیل کے اندر یہ فیٹی اسے رہے گلیسی رول دوبارہ کمبائن ہو اور اس میں کنورٹ ہو گیا لپڈ یا فیڈ کہہ سکتے ہیں اب لپڈ اور فیڈ سب سے پہلے کہاں پہ جائیں گے بڑا لیکٹیل کے اندر لیکٹیل کیا ہے یہ بڑا لیمفیٹک ویسل ہے بڑا لیمفیٹک ویسل ہے لیکٹیل کے اندر میرے بچے موجود پروٹین اس پروٹین کے سامند رییکٹ کر کے کیا بن جاتا ہے لپو پروٹین مطلبھے کہ لپڈ اور پروٹین ملاؤں کیا بن گیا لپو پروٹین لیکٹیل کے اندر آکے ملاؤں کیا بن گیا لپو پروٹین بن گیا مر یہ پہلے لپڈ نہیں تھا پہلے کیا تھا فیٹی اسے گلائسی رول دونوں کس کے اندر داخل ہوئے اپیتھیلر سیل کے اندر ہے اپیتھیلر سیل میں جا کر دونوں کمبائن ہوئے کمبائن ہونے کے بعد دوبارہ کنورٹ ہوئے لپڑ کے اندر ہے لپڑ جا کر کس میں گیا ہے لیکٹیل کے اندر ہے لیکٹیل میں جا کر پروٹین کے سارے ریاکشن ہوا اور دونوں مل کر کیا بن گیا ہے لپو پروٹین بن گیا ہے اب یہ ٹرانسپورٹ ہوتا جا رہا 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 ہوتا جا پوری بوڑی میں جا چست کے اندر پہنچ گیا چست کے اندر thoracic lymphatic vessel یا thoracic lymphatic duct کے ذریعے سے یہ دوبارہ blood vessel کے اندر چلا گیا جب blood vessel کے اندر چلا گیا تو lipoprotein کو توڑا گیا کس نے توڑا blood vessel کے اندر plasma کے اندر enzyme ہے enzyme نے اس کو بریک کیا hydrolyze کیا جب دونوں separate ہو گیا protein separate ہو گیا lipit separate ہو گیا اب اس کو چست کے اندر use کیا جارہا respiration کے اندر ہے اور even اسی fat کو store کریا جارہا ہے لپٹ لپٹ کو سٹور کیا جا رہا ہے لیور کے اندر اور ایون اسی کو سٹور کیا جاتا ہے مسل کے اندر اسی لپٹ کو ہم سٹور کر لیتے ہیں کیسے گئے انڈر سکن مطلب ہے کہ یہ سٹور بھی ہو رہا ہے ریسپائریشن میں یوز بھی ہو رہا ہے یہاں سے یہاں پر جانے کا میں نے میکنزم آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے فیٹی سے گلیسی رول اپیتھیلے سیل اپیتھیلے سیل میں کمبائن دوبارہ لپٹ بنا لپٹ دایا کے لیکٹ میں گیا لیکٹ میں جا کے پروٹینگ سا سپرٹ ہوئے تو یوز ہوا ریسپیریشن میں لپٹ کو سٹور کیا گیا لیور کے اندر مسل کے اندر اور انڈر سکن یہ میکنیزم ہے لارج پرپورشن کس کا بیٹا فیٹیس اور گلائسیرول کا دیکھیں میں نے لکھا بھی ہے لارج پرپورشن اور فیٹیس اور گلائسیرول کہاں انٹر ہوئے اپیتھیل سیل کے اندر کس کے اپیتھیل سیل ولائی کے جہاں پہ دوبارہ ریکمبائن ہو کر کیا بن گیا فیٹ یا لپٹ بن گیا اور جب فیٹ ہو گیا جب فیٹ دوبارہ بن گیا جب لپٹ دوبارہ بن گیا اب کہاں پہ جائے گا لیکٹیل کے اندر یہ دیکھیں یہ لیکٹیل تھا اس کے اندر میں نے بھی دیا لیکٹیل جو کہ پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے لیمف ویسل کے درہ جس کا نام تھا لیکٹیل لیکٹیل کا کہتے ہیں لیمف ویسل وہاں پہ کمبائن ہو گیا فیٹ کے ساتھ تو کیا بن گیا بیٹا لپوپروٹین کا ڈروپ لیٹ بن گیا اب یہی پاس کر ہے بلڈ ویسل کے دوبارہ بلڈ ویسل میں جا رہے ہیں کہ میں عنہ کس کی مدد سے تھوریسک لیمفیٹک ڈٹ کی مدد سے جا رہا ہے اور تھوریسک لیمفیٹی ڈٹ کی زیارہ بلڈ ویسل میں گیا تو وہاں پہ کیا ہوگا لپوپروٹین ہائیڈولائز ہو جائے گا اس کو توڑا جائے گا کون توڑے گا پلازما انزائم توڑے گا وہاں پہ کیا ہوگا پھر یوز کیا جائے گا کس میں ریسپائریشن میں سٹور فیٹ ان دا لیور مسل انڈر سکن سب کچھ ابزورپشن ہوگی ساری ابزورپشن کروالی لو بھئی جو بچ گیا اب لاج انٹرسٹین ہو جائے گا مرد سمول انٹرسٹین کا یہ جو پار تھا ایلیم اس کے پاس سفنگٹر ہوتا ہے سفنگٹر کیا ہوتا سفنگٹر جو کھلے گا تو بند ہوگا یا بند ہوگا یا کھلے گا تو ساری چیزیں آگے موف کریں گی یا اس کو روک لیا جائے گا دیکھیں ذرا اس سفنگٹر کے نام ہے ایلیو کولک سفنگٹر یہ او ہے بڑا موہ سا جو میں نے بنائے گی او ہے ایلیو کولک سفنگٹر ہے اجازت دیتا وقت کے ساتھ ساتھ کہ سمول اماؤنٹ او ریزیڈیو جو تھوڑا سا اماؤنٹ ریزیڈیو کہ وہ موف کرے فروم ایلیم ٹو انٹر دا لارچ انٹرسٹائن کہ ایلیم سے کہاں بھی چلے جائے بڑا لارچ انٹرسٹائن کے اندر وہ جو سفنگٹر اس کا نام ہے ایلیو کولک سفنگٹر ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ